اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیچی ٹی وی پروگرام پبلیوک اپینین کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان احمد فراز خان ناظرین کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے ٹرافک کا نظام دیکھ لیا جائے اس کے ٹرافک کا نظام کو دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ دسپلنٹ ہے تو وہ قوم بھی ایک نظم و زب کی حامی قوم ہے اور اگر وہ دسپلنٹ نہیں ہے تو وہ قوم کا نظم و زب بھی بگڑا ہوا ہے مطلب آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے تو آج میں بات کروں گا ہمارے شہریوں سے کہ جو ہمارے لوگوں میں ایک بڑا فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹرافک کی سگنلز لوٹ دیئے ہم نے ہیلمٹ نہیں پینا تو ہم جو ٹرافک کی وائلیشنز کرتے ہیں وہ ہم بڑے فخری انداز سے بتاتے ہیں تو ہمارا پورا کلچر یہ کیوں بدل چکا ہے ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ٹرافک کے رولز کی وائلیشن نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لئے فائدہ مند چیز ہے اگر اس کی وائلیشن کریں گے تو ہمارے لئے نقصان دے ہیں کسیور کے لئے نقصان دے نہیں ہیں تو آج میں لوگوں سے بات کروں گا اس بار میں سوالات پوچھوں گا آپ بھی اپنے رائے ہمیں بتائیے آئیا لوگوں سے میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے اسلام علیکم 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 کیا نام ہے آپ کا غلام فرید غلام فرید صاحب مجھے ہی بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا کلچر ہے اشارہ توڑنے کا اشارہ توڑنے کے بعد ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ یار وارڈن کھڑا تھا میں نے اشارہ توڑ دیا ہم ہیلمنٹ نہیں پہنتے تو ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹریفک کے قانون ہیں ان کو کیوں توڑتے ہیں اور اس کو ایک طرح فخری اندازتی کیوں بتاتے ہیں لوگ اس چیز کو پکر محسوس کرتے ہیں اشارہ توڑ دیتے ہیں اور جب کوئی وارڈن ہی نظر آتا تو اشارہ توڑ دیتے ہیں نکل دیتے ہیں ہیلمنٹ نہیں پہنتے تو جو لوگ اسے کرتے ہیں ان کے لئے سک سے سکت کاروائی ہونے چاہیے ان کو سک سے سکت سکت سزائے ملنے چاہیے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیر سیٹی کی طرف سے بڑی بڑی سٹکوں پر چوک چوک شاہروں پر کیمرا دکھائی گئے اس کو آپ کیسا ایک سٹیپ سمجھتے ہیں حکومت کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اس کا فرک پڑھ رہا آپ کے خیال میں ہے یہ فرک پڑھ رہا ہے کافی لوگ جو ہیں جب شاہرے پہ رکھتے ہیں پہلے نہیں رکھتے تھے جب کیمرا نہیں لگے ہوئے تھے تو لوگ نکل جاتے چھارا توڑ دے دے رات کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ روک جاتے ہیں کیمرا کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کیمرا لگا ہوا ہے میری تصویر بن جائے میرا چلانہ بن لے گا تو ایک سوچ بدر رہی ہے آہستہ ہستہ 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 ہی لیکن فرک آ رہا ہے اس کی بھی پاسداری لوگ کرنا شروع ہی بلکل آ رہا ہے پہلے لوگ نکل جاتے تھے لیکن اب لوگ درجتے ہیں کیا بھیکنے کیوں آپ کی خیال میں لوگ یہ کیوں کرتے ہیں کہ لوگ کی شارعہ کیوں تورتے ہیں لوگ ان کو لنکو سمجھ نہیں ہی کہ ان کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جلدی ہی کھاتا رہی ہیں تھوڑی سی جلدی کے لیے جان داؤ پر کھا دے دے بس بہت بعد میں پتا چلتا ہے خوشش تو انسان کی یہی ہے کہ میں آج کے نکل جو نہیں جلدی ہی آپ کہاں جا رہے ہیں آپی میں ابھی پڑالروں پاس آپ نے ہلمنٹ لیا ہو ہلمن میں اپنے در چھوڑ کے آئے ہوں ہلمن میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہلمنٹ لیا کریں آپ کی جان کے لئے بہت ضروری ہے اپنی جان کے لئے اپنی فیملی کی تحفظ کیلئے اپنی فیملی کی تحفظ کیلئے اپنا بھی خیال کریں اپنی فیملی کا بھی خیال کریں یہ بہت ضروری ہے سرم لوگوں سے سوال آجیے پوچھیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک کے سگنل کی وائلیشن سیوں کرتے ہیں وائلیشن آپ کی ٹریفک زیادہ جام رہتی اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارے لوگ پابندی کیوں نہیں کرتے ہیں مسئلہ مجبوری ہماری ہوتی ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹریفک آدھا دھا گھنٹہ جام رہتی ہے اب آپ دو بجے یہاں آکے دیکھنا ٹریفک بالکل جام ہوگی جیلوڈ پر نکلنا مشکل ہوگا خدا نہ خواستہ ٹریفک سگنل آپ توڑتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ٹریفک جام بہتی ہے ادھا ادھا سے تو نہیں آسکتا سیدھے لینڈ میں ہی آرہے ہیں وہ سب ہی توڑتے ہیں سب ہی چلنا میں اکیلا نہیں یعنی دس بیس ساتھ ہی نکلتے ہیں تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے اگر سب ہی اشارہ توڑتے ہیں میں تو اوائیڈ کرتا ہوں لیکن آپ نے مجھ سے وجہ پوچھی ہے کیوں توڑتے ہیں میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ پیٹرول مہنگا آدھا دنگلٹہ اسٹارٹ کر کے نہیں چھوڑ سکتے مرسائی کے لئے تو اس کا حال یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بتا ہے ٹریفک جام زیادہ دیر کے لئے تو آپ باہیک بند کر دیں نہیں بند بھی کرتے ہیں لیکن آسکتا چلنا پڑتا تھوڑا رنگنا پڑتا ہے یہ تھوڑی کہ ایک جگہ بند کر دیں کھڑے ہوگا بیٹھ کے کہیں آپ اور آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا ہیلمٹ میں پہن نہیں سکتے سانسی ہو جائے تھا نا مجھے مجھے باس لگانے کو ڈاکٹر بہت بتاتے ہیں میں وہ بھی نہیں لگا پاتا ہوں میری مجبوری ہے ہماری نوجوان نسل ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا نصیح دینا چاہیں گے بلکل اس کی احتیاط کریں اس پر عمل کریں اشارہ نہ توڑیں اشارہ نہ توڑیں چاہے ٹرافک جام بھی اور پھر بھی اشارہ نہ توڑیں بلکل نہیں توڑنا چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن میں آپ کو مجبوری کہا رہا ہوں کہ لوگوں کی مجبوری جو توڑتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کریں میں آج یہ جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں سے کہ جو ہم لوگ اشارہ توڑتے ہیں اشارہ توڑتے ہیں اور ٹرافک کے قانون ان کو توڑتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمارے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے اگر ہم جم ہم اس چیز پہ عمل درامت کریں گے اس میں ہمارا ہی فیدہ ہوگا کیونکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں لوگوں میں نقصان جب ہو جاتا ہے بعد میں پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ہمارا پاکستان ہے ہمیں اس کا کیا لکھنا ہے ہمیں قانون کو عمل کرنا ہمارا حق بنت ہے کیونکہ ہم روڑ پہ چل رہے ہوتے ہیں اتنی سینس تو ہر ایک میں ہوتی ہے ایک اس کو پتا ہے کہ لال جب بطی ہوتا ہے میں نے رکھنا ہے جب ہری بطی ہوتا ہے میں نے چلنا ہے تو جب لال بطی ہوتا ہے تب لوگ کیوں چلتے ہیں میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں افرت افریقہ عالم ہے بس ہر بندے کو جلدی بڑی ہوئی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا اس میں نقصان ہے اگر تھوڑا سا تحمل سے کام لیا ہے تو بہتری ہو سکتی ہے ہم پنجاب سیف شیٹی کی طرف سے آئے ہیں اور سیف شیٹی کی طرف سے جو جگہ جگہ کیامرے نسب کیے گئے ہیں اس چیز کو روکنے کے لئے اس کو آپ کیسا قدم سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے پھل بھی ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے اگر بلیو جب ہمیں بلیو جال رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ روک جائیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا کم بس کم ہر بندہ اسی چیز کی کوشش کرتا ہے جگہ جگہ جو کیامرے لگے ہیں سیف شیٹی کی طرف سے لگائے گئے ہیں اس سے کیا فرق آ رہا ہے اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے تھوڑا سا ان کو ڈر بھی ہوا ہے کہ اگر ہم پہلے یہ تھا کہ پہلے سگنل کراس کر کے نکل جاتے تھے دائیں بائیں ہو گئے نا اب یہ ہوتا ہے کہ اس چلان کا یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ چلان گھر تک آ جاتا ہے اس کا یہ بھی فرق ہوا ہے پھر زیبرا کراس ہیں کہ پیچھی ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں رک جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا گا ٹاچی بھی ہونا ہمارا اگر ٹائر تو پھر بھی چلان آ جاتا ہے ہمارے گھر پہ آپ کا ہوا ہے چلان گھوی ہاں میرا ہوا ہے چلان کتنی دفعہ میرا تقریباً کی دو دفعہ ہو چکا ہوا ہے میں تو پورے پہلے تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ باقی جا رہے میں مجھے بھی جانا چاہیے جب سے وہ چلان اب دار رہنا اگر وہ گھر آ جاتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے دو امنٹس ٹے کر لیں نصیحہ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے کافی زیادہ آپ تو نہیں کرتے ہیں آپ بیسے نہیں ہوتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات پہنے مجھے بتائیں کہ ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم اس کے اندر یہ عادت کیوں بن گیا ہے کہ ہم ٹرافک اروز کی ویلیشن کیوں کرتے ہیں ایک تو بہت سو ٹائم بہت کام ہوتا ہے وہ وہاں بہت 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 جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے گھر سے نکلتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس ویسے وہ دفتر سے لیڑ ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو یہ سنگرل کوڑنے پڑتے ہیں جیسا کہ میں آیا ہوں میں نے ہمڈا نہیں پہنا ہوا ٹھیک ہے ایک عادت نہیں ہے مجھے پہنے کی پھر بھی میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ رکھا ہوا کیونکہ میں پہلے بھی آیا تھا ٹرافک پولیس نے مجھے روک لیا تھا اس لئے میں نے یہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے ہیلمنٹ صرف ٹرافک پولیس کے خوف سے رکھا ہوا ہے اس لئے نہیں رکھا ہوا کہ اگر آپ یہ پہنے گے تو آپ کی جان کی حفاظت ہے بالکل یہ پہنے سے میں بھی حفاظت ہوتی ہے جان کی کیوں نہیں ہوتی ہوتی ہے جان کی حفاظت بس عادت نہیں ہے میری اور دوسرا آپ نے مجھے بات بتائی کہ لوگ اس سے سگنل توڑتے ہیں کہ ان کو ٹائم بچانا ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا شیڈیول ایک اچھا بنا لیں کہ ہم صبح جلدی اٹھیں ٹائم سے تیار ہوں ٹائم سے دفتر جائیں پتہ ہے ٹرافک آرش ہوتا ہے اس سے آپ سے اپنا ٹائم ٹیبل منا لیں بجائے اس کے کہ ہم اشارات اوڑیں اپنے زندگی کو داؤر پر لگائیں بہت پاکستانی عوام کے ساتھ ٹائم ٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے باہر چلے جائیں باہر کی ملک میں چلے جائیں ٹائم ٹیبل ہے ٹھیک ہے ایوری پرسن ہے ٹائم ٹیبل ہے یہ نہیں بنا جو کا کہا کہ باہر ٹائم ٹیبل ہے اب پاکستان عوام پاکستان عوامم خصوار نہیں ہے پیسہ نیم آہم cerc Jr یہ ایٹم مام بھی پاکستان عوام dio دک ہے depressed ایٹم مام بھی پاکستان عوام بھی سکتا ہے یہ کوئیسی لیکنapat چھوڑ دیں اور آپ کا میری نصیحت роспکم Mär экран پرسن کی کریں اپنے جانب صلاح brauchen emment ل spinning بے گ Bernarde ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں یہ ان کے اس بارے میں خیال آ جاتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام پھر کیا نام ہے آپ کا ماما یوسف ماما یوسف صاحب مجھے بتائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹریفک کے رولز کی وائلیشن کیوں کرتے ہیں ٹریفک کے قوانین کی خلاف برزی کیوں کرتے ہیں سگنل کیوں توڑتے ہیں اور وہ کیا وجہ ہے اس کی سگنل تو نہیں توڑنا چاہیے سر یہ تو قانون کے خلاف ہے اس کا آپ کی بھی جان جا سکتی ہے مخالف آنے والی گاڑی آپ کو ہٹ کر سکتی ہے یہ تو بہت غلط بات ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی خیال میں لوگ کرتے ہیں کہ ایسی وجہ کیا ہوتی ہے بس اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی میں جلدباز ہی کرتے ہیں جلدی میں تو نقصان ہی کرنا ہوتا ہے اچھا سر یہ جو سیف سیٹی کی طرف سے جگہ جگہ پر کیمری لگائے گئے ہیں ہر سگنل کے اوپر اس سے آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ فرق آیا ہے پہلے سے یوٹی میں دیکھے ہر کبھی کے دلکل اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس سے فرق تو آیا ہے آپ کو کبھی چلان ہوڑی ہے نہیں سر میرا نہیں کبھی کبھی نہیں ہوا جو لوگ ہمے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیگام دینا چاہیں یہ ہے کہ سنکلی کبھی بھی نہیں توڑنا چاہئے یہ قنون ہے قنون کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہئے قنون کو آدمی نہیں لینا چاہئے قنون کی بھی پاسداریگوں نے اپنی جان کی حفاظت بھی کریں سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت قانون بار کے بار ٹھیک ہے شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم پہیم صاحب مجھے ہی بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہماری پاکستانی قوم ہے ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے کہ ہم ٹرافک کے قانون جو ہیں ان کی پاسدار ہی نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں آپ کو کیا وجہ ہے لوگوں کے اندر یہ رویہ کیوں آگیا ہے کہ ہم ٹرافک کے جو ہیں تو سگنل کیوں توڑ کے اور توڑ کے بار میں فخر محسوس کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے اندر کی برائی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے دوسری بار یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا منصفانہ رولز بھی نہیں ہیں ہمارے مونک میں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر تو ایک پیڈی سٹیرین آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پاس ہے لیکن بعض دفعہ بہت لمبے لمبے اگر آپ دیکھیں تو بہت دور جا کے ہمیں جو ہے نا کوئی اس طرح کا بریج ملتا ہے یا کوئی پیڈی سٹیرین اڈر پاس ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اپنی سہولت دیکھتے ہیں بات تو ٹھیک نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اب وہ آپ دیکھیں صدیق سنٹر ہے وہاں پر گزرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے ہمیں ٹھہر جانا بڑتا ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ انٹرٹین کرے اپنی جو ہے پبلیک اس کو ٹھیک طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ذمہداریاں ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹریفیک سگنلز کو اس طرح سے وائولیٹنگ کرنا چاہیے سر آپ کو نہیں لگتا کہ سگنل کی وائولیشن جو ہے جو سگنل کی پابندی ہے بڑی بنیادی چیز ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سگنل کی لائٹ ریڈ ہوگی ہم نے رکنا ہے جب گرین ہوگی ہم نے چلنا ہے تو اس کے بارے میں اور کیا کرنا چاہیے حکومت کو آپ کے خیال میں کہ لوگوں کو اور اویرنیس اس کے بارے میں ملے لوگوں کو پتہ ہے کہ سگنل توڑیں گے ہم خدا نہ خواستہ ہمارا حادثہ ہو سکتا ہے ہماری جان کو خطر ہے ہر بندے کو پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کے علاوہ کیا اویرنیس کر سکتی ہے حکومت کی سرح سے کر سکتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا رہے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کیا جا سکتا ہے باقی ایسے لوگ ویسے کم ہیں خصوصاً اگر آپ لاہور کو دیکھیں اس طرح کرنے سے عام طور پر ایکسیڈنٹ اکر ہوتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ کیا جائے پھر بھی کچھ جو گنے چھنے ہیں ان کو ایک تو خود اپنی زمداری کو سمجھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا گورمنٹ کو ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے تو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ایڈوکیٹ کرنے کا طریقہ ہی ہو سکتا ہے جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے نساب کے اندر یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو جب وہ چھوٹے ہوں جب ان کا دریکٹ جو لنک نہیں ہوتا ٹریک کے ساتھ تب ہی ان کو پتا ہوگا ٹریک کے رولز کیا ہیں بیسک ایڈوکیشن نہیں ہونی چاہیے بیسک ایڈوکیشن تو ہے لیکن وہ بندہ جو زیادہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے پرابلم تو اس کا ہے وہ ہی ویولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم مختلف کیمپینز کر سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہماری جو ہے پبلک سیکٹر کی بھی ذمہ داری ہے انجیوز کی ذمہ داری ہے اور وہ طب کا جو پڑھا لکھا ہے وہ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو پیار سے طریقے سے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا عدیل انصر عدیل انصر صاحب مجھے بتائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹریفک کے رولز کی ویولیشن کیوں کرتے ہیں آپ کے خیال میں ہمارے ہاں جو ہے یہاں پہ ایک لیسنسنگ کا حساب کتاب اگر دیکھیں وہ تو بہت ہی محدود صدہ پر ہے یہاں پہ جتنے لہور میں تو میرا خیال ایک اچھی ریشو ہوگی جن لوگ کے لیسنس منے اگر چھوٹے شروع میں وہاں چلے جائیں تو وہاں لیسنسنگ کا ایک پروسیجر ایک طرح سے باز وقت مشکل بھی ہے اور نہیں لوگ بنواتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اپنی بیسک تعلیم میں پرائمری سکینڈری لیول پہ ہمیں یہ اخلاقیات وغیرہ جو ہے پڑھانی پڑھیں گی کہ ان چیزوں کو جو کہ بچوں پر جو اثر ہوگا وہ ہماری نیکس جا کے نیشن بنے گی ایز بیلتو سے ہم کر سکتے ہیں وہیں پہ جا کے اب جو لوگ بچے یہ تو آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے میں نے پہلے بھی لوگوں سے بات کی تو کافی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو ہماری بیسک ایڈوکیشن ہے اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے شئیز کا پتا چل سکے لیکن جو بڑے ہیں اس ٹیمپے جو گاڑیاں چلا رہے ہیں جو بائک سلا رہے ہیں جو رکشہ سلا رہے ہیں آپ کی خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ان کی ذہنیت کیا آپ کی خیال میں اس کو سیاسکنے کے ذرا کوشش کریں کہ کیا ذہنیت ہوگی ان کی جو وہ ویلیشن کرتے ہیں سٹریک رولز اگر ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی ویلیشن نہیں کرے گا اگر کہیں پہ رول توڑا جاتا ہے تو دوسری دفعہ اگر ایک دفعہ اگر اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی نیکس ٹیم وہ ضرور توڑے گا اور بار بار کرتا رہے گا اس چیز کو اور سیف سیٹی تھولیڈی کا پتہ ہے اس سیف سیٹی تھولیڈی نے جو ہر سیگنل کے اوپر کیمرا نصب کیے ہوئے جو ایچ الانج اس کے ذریعہ آتا ہے تو وہ قدم ایک آپ حکومت کے کیسا قدم سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ اس کی وجہ سے فرق پڑھا ہے آپ کی خیال میں بیڑے شہروں میں تو دیکھیں ٹھیک ہے اچھا ہے آپ ہر جگہ آپ کو جا کے لے اگر جانا پڑے گا تو آپ کو زیادہ اس کے لئے فنڈنگ کی ضرورت ہوگی اس کے لئے پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں میرا خیال ہے وہ بھی اس کے لئے کافی ہیں اگر ان کو سٹرکلی ایڈمنیسٹریشن اس کی کی جائے آپ کی کہنے کا مقصد ہے کہ نیا سسٹم لانے کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے سسٹم موجود ہے اس کی امپروممنٹ بھی زیادہ ضروری ہے بلکل اس کی بھی ضروری ہے سر بہت شکریہ ہم سے بات کریں ناظرین میں آج یہاں پر موجود ہوں میں نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ جو لوگ ٹرافک کے رولز کی وائلیشنز کرتے ہیں اصل میں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے وہ ٹرافک کے رولز کی پابندی کیوں نہیں کرتے وہ کیا سوچ کے اشارہ توٹتے ہیں وہ کیا سوچ کے ہلمٹ نہیں پہنتے اس کی وجوہات لوگوں نے مختلف بتائیں لیکن وہ ایک الگ بات ہے جو ایک انٹرسنگ چیز مجھے اس میں لگی کہ کافی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹرافک کے رولز ہیں ٹرافک کے ریگولیشنز ہیں ٹرافک کے جو ایڈوکیشن ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نساب میں شامل کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ہمارے جو بچی ہیں جنہوں نے کل جن کا کل ڈریکٹ واسطہ پڑھنے ہیں اس ٹرافک کے ساتھ ان کو ٹرافک کے رولز ٹراف 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 موسیقی